بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین آج ہم آپ کو اس پاکستانی وزیراعظم کے بارے میں بتائیں گے کہ جب ان سے استیفہ لیا گیا تو وہ رو پڑے مزید یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ان کے رونے کی وجہ کیا تھی پاکستانی سیاست میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ انہیں جان کر انسان حیران ہو جاتا ہے ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا ناظرین استیفہ دیتے ہوئے رونے والے وزیراعظم پاکستان کے سابق وزیراعظم حسین شہید سوروردی تھے سوروردی انیس سو چھپن سے لے کر انیس سو ستاون تک تقریباً تیرہ ماہ کے قلیل عرصے تک پاکستان کے وزیراعظم رہے حسین سوروردی ایک بہت بڑے سیاستدان تھے قائد عظم خود چاہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں اور مشترکہ ہندوستان کے صوبے بنگال میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں وہ قائد عظم محمد علی جناہ کی توقعات پر پورا بھی اترے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر کیوں رو پڑے جب ان سے استیفہ لیا گیا سوروردی بہت مضبوط آدمی سمجھے جاتے تھے پھر وہ رونے پر مجبور کیوں ہو گئے سوروردی سے پوچھا گیا کہ حکومت آنے جانے والی چیز ہے آپ روتے کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مسئلہ میرے اقتدار کا نہیں ہے مسئلہ کشمیر کا ہے جو اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے پاکستان کے مشہور صحافی منیر عمد منیر کے مطابق سوروردی کی پوری توجہ کشمیر کے حصول پر تھی انہوں نے کشمیر کو بزورت تاقت حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی وہ حملے کا پروگرام بنائی رہے تھے کہ بیرونی آقاؤں کے حکم سے ان سے زبردستی استیفہ لے لیا گیا جبکہ ایک باخور پاکستانی شخصیت نے اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر آئیزن ہاؤور کے زمانے میں امریکہ نے پشاور کے قریب بڑا بیر کے مقام پر ہوائی اڈا بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس وقت سوروردی وزیراعظم تھے انہوں نے کہا کہ کشمیر دے دو اور اڈا بنا لو اس واقعے کے چند دن بعد سوروردی سے استیفہ لے لیا گیا تب سوروردی نے روتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہمیشہ کے لیے گیا ناظرین انیس سو ساٹھ میں روس نے ایک امریکی جاسوس تیارے کمار گرانے کا دعویٰ کیا جس نے مبینہ طور پر پاکستان کی بڑا بیر ائر بیس سے اران بڑھی تھی اور بی بی سی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ائر بیس امریکہ دس سال تک استعمال کرتا رہا ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اقتدار کس طرح بیرونی طاقتوں کے اشارے پر تبدیل ہوتا ہے سوروردی کشمیر کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے امریکہ سے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ روس پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان میں ائر بیس بناتا ہے تو اس کے بدلے میں کشمیر کو پاکستان کے حوالے کر دیے جائے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا نہ ہی پاکستان کو کشمیر ملا اور نہ ہی امریکہ کو پاکستان میں ائر بیس بنانے سے روکا گیا بلکہ جس شخص نے اس حوالے سے آواز اٹھائی اس سے استیفہ لے لیا گیا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ